سن رہی ہے کہتی میں قریب گئی خاتون کی گود میں سکینہ آگئے وہ خاتون کہہ رہی تھی اے بیٹی کہاں کی رہنے والی ہو ہماری سکینہ کہہ رہی تھی اما اب تک مدینے والے کہلاتے تھے آج کے بعد گربلا والے کہے جاتے رہیں گے بیٹی کہاں گئے تھے کا گربلا آئے تھے کا کیوں آئے تھے نانا کا دین بچانے آئے تھے کا بچ گیا ہے کا شکر ہے اللہ کا ہم نے نانا کا دین بچا لیا ہے کہا کیسے بچایا کہا اپنے کی قربانی دی گئے کہا کون دیا کہا اکبر دیا گئے دین بچایا گئے عزقر دیا گئے دین بچایا گئے عباس جیسا شیر دل چچا دیا گئے دین بچا لیا گئے یہ باتیں سن لگی گئے حضرت سکینہ کے عزت زینب کہتی گئے جیسی یہ بات سیدہ سکینہ نے کہی وہ خاتون سینے سے لگا کے رونے لگ جاتی گئے اللہ کو اکبر اتنے میں زینب پہنچی جا کے حضرت سکینہ کو لیا گود میں لے کے کہتی گئے اے خاتون تیرا شکریہ گئے تو نے چنگل میں ہماری بیٹی کو سبھالا خدا توفیق دے کبھی ہمارے مدینے آ جانا وہاں آ کر کے ہمارے گھر پہ آنا ہم تیرے احسان کا بدلہ چکا دیں گے ہم تری خدمت کی قیمت دے دیں گے یہاں پردیسی ہے کیا دے سکتے گئے جیسی اتنا کہا خاتون کے چیخ نکل جاتی گئے کہا زینب اپنوں کو بدلے نہیں دیا جاتے کہا کون ہے تو کہا تم نے نہیں پہچانا کہا مجھے پہچانو میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری ماں فاطمہ زہرہ مدینے سے آ گئی ہاں بھائی یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے کہا کبھی وقت ملے ہمارے مدینے آ جانا جب سیدہ نے سیدہ فاطمہ نے چہرے سے نقاب پلٹا زینب پہچانا نہیں اپنوں کو بھی بدلے دیے جاتے ہیں امی آپ کہا ہاں جب قافلہ چلا گیا میری سکینہ کی آنکھ کھلی یہ بقرار ہو کے تڑپی دوڑی آوازیں دیں کوئی سننے والا نہ تھا زینب میں سکینہ کا درت برداشت نہ کر سکی میں چل کے مدینے سے آ گئی اور میں نے سکینہ کو سنبھال لیا تھا یہ کربلا ہے شاگیب یہ کربلا ہے خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے سیدہ زینب پورے قافلے کو لے کے خیریت کے ساتھ مدینہ شریف تشریف لائیں مدینہ شریف امام زینب اللہ بدین سے کہا یہ سامنے کیا ہے کہا پوپی تمہیں بھی پتا کے کیا ہے کہا تو بتانا کہا سامنے نانہ کا مدینہ ہے پھر روح کیا کربلا کی طرف کہا زینب اللہ بدین میرے پاس ہے سینے سے لگایا کہا تو بھی دیکھ مدینہ کی کربلا کی طرف میں بھی دیکھتی ہوں کربلا کی طرف آواز دے کے کہا تھا حسین دیکھ میں نے تیرے زینب اللہ بدین کو مدینہ پہنچا دیا ہے میں نے تیرے بیٹے کو خیریت سے مدینہ پہنچا دیا ہے میں کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے علی کی بیٹوں کو چھک کر سلام کری سلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے بھائی یہ زینب کا کردار ہے اللہ تعالی علی کی بیٹی کی خیرات ہم سب کی بیٹیوں کو عطا کریں اللہ کربلا والوں کا صدقہ عطا کریں مالک جن کے آنکھیں بھیگ گئیں آسوز سے فضو کیا جن آنکھوں میں ان آنکھوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ان پلکوں کا صدقہ مالک ہماری خطاؤں کو بخش دے کربلا والے غزین کی محبت کا واسطہ اے اللہ ہمارے بورا بھائی حجی عنیف صاحب اور جتنے بھی عاشقہ نے مصطفیٰ آئے گئے مولا سب کی دنیا اور آخرت پھلی فرما دے سب کے دونوں جہان میں مولا برکتی عطا فرما مولا کریم صاحب خانہ کو دن دونی راچوں بنی ترقی عطا فرمائے فرمایا گیا وَبَشِّرِ صَابِرِينِ خوش خبری ہے صبر کرنے والوں کے لئے لوگوں جنہوں نے صبر کیا انام اللہ نے کتنا بڑا دیا گیا جانتے ہو انہوں نے کھر کربلا میں لٹایا اللہ نے انہیں جنت کی سرداری کا تاج عطا کر دیا آپ اللہ کرے نہ کبھی کربلا شریف جانا اللہ دے نہ کبھی دو تین لاکھ روپے اسے ٹوائلیٹ پاتھروم کچن میں نہ لگانا ٹھائلز نہ لگوانا اس پیسے سے حضور کے مدینے جانا اور ان کے وسیلے سے پھر ان کے شہزادوں کی بارگاہ میں کربلا شریف جانا کھڑے ہو کے دیکھنے اور نظر مارنا کہاں کہاں پہ آج بھی حکومت حزین کی ہے جنہوں نے پہرے لگائے تھے وہ مٹ گئے جن پہ پہرے لگائے گئے تھے وہ آج بھی زندہ یار نہر فراج جن کی مٹھی میں تھا وہ مٹ گئے جو پیاسے تھے آج بھی کربلا پہ انہی کا پرچم لہرہ رہا جا کے دیکھیں خدا کی قسم کربلا پہ آج بھی سکینہ کی چلتی ہے آج بھی زینب کا قبضہ کربلا میں آج بھی حکومت فاطمہ کی یہ کربلا میں سر کاٹنے والے مٹ گئے کٹانے والے باقی ہیں کٹانے والے باقی ہیں میں کہتا ہوں کہ لوگو یہ تو بدنصیبی تھی فراد کی بیٹھ جائیے اللہ آپ کو سلامت رکھیں میں بات پوری کروں جو میں کہہ رہا تھا توجہ ہے آپ کی یہ تو بدنصیبی تھی نہر فراد کی کہ حسین کے خیمے تک نہ آسکا اگر حسین کے خیمے تک آجاتا نہ تو خدا کی قسم جیسے لوگ مکہ سے زمزم لینے جاتے ہیں اس طرح کربلا سے لوگ نہر فراد سے پانی لائے کرتے ہیں لوگ فخر سے کہا کرتے ہیں زمزم کو اسماعیل کی اڑیاں لگی ہیں اور نہر فراد کو حسین کے لب لگ گئے ہیں سوچو یہ اس کی کم نصیبی ہے مگر یاد رکھیے گا یہ قیامت تک سر پٹکتی رہے گی اس بات کو لے کر کہ نہر فراد کہ میں حسین کے خیمے تک کیوں نہ جا سکی مگر آج بھی یاد رکھیے گا جو ان کی اولادیں وہ سینہ پیٹ رہے ہیں جو حسین کے اولادیں آج بھی حسین کے نعرے لگا رکھے ہیں نعرے لگا رہے ہیں خدا کی قسم ہمارا بچہ بچہ حسینی ہے ہماری نسل کا ایک ایک فرد حسینی ہے بوڑا بھی حسینی جوان بھی حسینی بچے بھی حسینی ہیں اللہ کرے پہنوں میں بھی زینب کا کردار آجائے سروں پہ تپٹے آجائے حیاء والی چادر آجائے میں ایک بات بتا دوں آپ کو آخری بات سبق کے طور پر سمجھ لینا یاد رکھیے گا خیمے جلے چادر نہیں اتری شہید ہوئے اپنے چادر نہیں اتری اپنے بچوں کو نیزوں پہ چڑھتے دیکھا لیکن چادر نہیں چھوڑی دس محرم کو تماشے کے نام پہ تری میری بیٹی نے کپڑے اتار دیئے شرم آنی چاہیے میلے کے نام پہ ہماری بیٹیوں کے سر تو سر کلو میں تو پٹے نہیں رہے ننگی ہو گئی تری بیٹی نے کپڑے اتار دیئے خدا کی قدم زینب قیدی بنی رہی کسی نے چہرہ نہیں دیکھا تھا ہاتھ بندے رہے کسی نے چہرہ نہیں دیکھا تھا جانتے ہوں یہ قافلہ جاتے جاتے تھے ایک جگہ رک گیا تھا راستے میں جب ایک جگہ رکانا تو کوئی خاتون تھی اس نے دیکھا قیدی ہیں اس نے گھر میں سے کچھ خجوریں بھیج دی تو بھوکے تھے کئی دن کے مسافر سیدہ سکینہ نے ایک دمہات بڑھا کے موں میں خجور رکھنا چاہی حضرت جینب نے کہا سکینہ خبردار ابھی نہ کھانا کہا کیوں کا پتہ کرنا ہے کہ یہ صدقہ تو نہیں دیا ہے کسی نے کئی دن کے بھوکے ہیں کیوں پھوپی کہا ہمارے نانا نے ہم پہ صدقہ حرام کر دیا قیدی ہیں بھوکے ہیں شریعت کے پاس دا رہے ہیں ایک خجور تک اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک پتہ نہیں چل جاتا کہا پتہ کرو کیسی خجور ہے خبر گئی جو مالک انتی نکل کے آگئی کیسے قیدی ہیں پارسان ہیں ایسے نیک کے صدقہ نہیں کھا رہے ہیں آئی جب قیدیوں کے چہرے کے نور دیکھے باہیا پردے والی عورتیں دیکھیں اس نے دروازہ کھول دیا جتنی چادرے تھی لٹا دی جتنی دولت تھی لٹا دی جو تا وہ کھلا دیا سیدہ زینب کہنے لگی اس کی مالک کو تو بلاؤ کافزہ ذرا پوچھو تو اس سے یہ اتنی مہربانی کیوں کر لگی ہے یہاں لوگ تماشائی بنے دیکھ رہ گئے گئے اور یہ ہماری خدمت میں لگی ہے آئی سیدہ زینب کے چہرے پردہ تھا اس نے کہا بیٹی مجھے یہ تو نہیں معلوم بھوکو انہیں میں تجھے نہیں جانتی لیکن یہ جو میں کر رہی ہو اس سے بڑا پرانا رشتہ ہے ایک کہانی ہے کہا کیا کہا جب میری جوانی کا دور تھا تو میں فاطمہ زہرہ کے در پر خدمت کر دی تھی علی کے گھر پر رہتی تھی کہا پھر کہا میرے نکاح کا وقت آیا میں وہاں سے آنے لگی میں نے اپنی ملکہ سیدہ فاطمہ سے کہا تا مجھے کوئی نصیحت کر دیں تو انہوں نے مجھ سے کہا تا جا رہی ہو کہا ہاں کہا جا ہوگی کہا شام کہا سلامت رہنا دعا بھی دی تھی کہا سلامت رہنا زندہ رہنا اور سنو بسیتنا کرنا کبھی کوئی قافلہ دروازے پہ آ جائے نہ قیدیوں کا تو اسے کھانا کلا دینا اس کی خدمت کر لینا اس نے کہا خاتون بیٹی تُس سے مطلب نہیں تُو کون ہے میں نے اپنی خاتون جنت فاطمہ زہرہ کا کہا مانا گئے چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگی ماں بتا کچھ چاہیے خاتون رو کے کہنے لگی بیٹی اب کیا چاہیے جب میں ان کے گھر رہتی تھی وہ خدا نے دو بیٹے دیئے تھے ایک بیٹے کو حسن کہا جاتا تھا دوسرے کو حسین کہا جاتا تھا ایک چاند سی بیٹی تھی جسے زینف کہا جاتا تھا بیٹی میں نے بڑا کھلایا اسے بود میں میں نے حسن حسین کو بھی کھلایا سنا ہے حسن کو شہید ہو گئے ہیں کہا قیدی سنا ہے قیدیوں کی کبھی ٹالی نہیں جاتی اللہ قیدیوں کی بھی دعا قبول کرتا ہے تو تو قیدی بھی ہے مسافر بھی ہے اگر دعا دے نہیں ہے تو اتنی دعا دے جا اللہ مجھے زینف کا بھی دیدار کرا دے مجھے حسین کا بھی دیدار کرا دے جب اتنا سنا چیخ نکل گئی خاتون کہنے لگی تو بتا تیرے لہجے سے لگتا ہے تو فاطمہ کی کچھ لگتی ہے بتا نہ ترہا مدینے سے کوئی رشتہ ہے سیدہ زینب نے اب چہرے سے نقاب اٹھایا کہا ما رب نے تیری دعا پوری کر دی ہے کہا کیا کہا تجھے حسین دیکھنا گئے کہا وہ دیکھ جو نیزے پر سر جا رہا گئے وہ حسین کا گئے اور یہ جو قیدی بن کے آ رکھی گئے یہ شامنے تیری فاطمہ زہرہ کی بیٹی سیدہ زینب جا رکھی گئے دیکھ ادھر دیکھ حسین کی زیارت ہوگی ادھر دیکھ تجھے زینب کے زیارت ہو جائے گی اس نے دیکھا چیخ ماری رو کے کہتی یا اللہ اس دن سے پہلے موت دے دیتا یہ کہہ کے گری چاند نکل جاتی ہے اُن کے قدموں پہ قربان ہو جاتی ہے پریلی سے آواز آتی ہے کر وقت یا جل سر ترے قدموں پہ دھراہ ہو جتنی وہ قضاء ایک ہی سجدے میں آدھا ہاں خدا کی خسم یہ کربلا والے ہیں آخری وقت تک انہوں نے اپنا پردہ نہیں چھوڑا اگر حسینی ہو میلا ہو تماشا ہو بیٹیوں سے کہنا مر جانا سیدہ زینب کا دیا ہوا دپٹہ نہیں چھوڑنا حسینی ہو تو کبھی بیٹیوں کے سر سے دپٹہ مت اترنے دینا حسینی ہو تو کبھی بیٹیوں کو ننگے سر مت ہونے دینا کہنا بیٹی مجھے تجھ میں کردار زینب دیکھ رہا ہے ہر باپ یہ خواب سجا لے قیامت کے دن میں میری بیٹی نے پردہ کیا نہ تیرے کردار کو چھوڑا نہ فاطمہ زہرہ کا کردار چھوڑا ورنہ قیامت میں مو چھپانے جگہ نہیں ملے گی کوئی جگہ نہیں ملے گی اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو سیدہ زینب کی قلیز بنا دے ہمارے بیٹوں کو علی اکبر کا نوکر بنائے قاسم کا نوکر بنائے عباس کا نوکر بنائے جنتی شہزادوں کا خادم بنائے اللہ تعالی ہمیں کربلا والوں کی خیرات عطا فرمائے ہاں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کاٹا گیا لوٹا گیا مگر خدا کی قسم لوٹا گیا سب کو چھین لیا گیا لیکن کتنے بڑے گنی ہیں آج بھی میں فخر سے کہتا ہوں زمانہ جتنا لنگر کھا رہا گیا یہ چکی فاطمہ کی جل لگی ہے بھائی یہ چکی فاطمہ کی جل لگی ہے زمانہ جتنا آٹھا کھا رہا گیا دنیا جتنا کھانا کھا رہی ہے یہ سارا صدقہ سیدہ فاطمہ زہرہ کا ہے خدا کی قسم اگر وہ نہ ہو یہ ہاتھ رہی اٹھائے گئے لیکن جب آپ بیٹی کے آج بیٹی کے آنکھ میں آنسو دیکھے گئے وجہ پوچھی کہ فاطمہ ہوا کیا گئے بیٹی کے بابا ایسے ایسے تماشہ لگا گئے آج پہلی بار حضور کو جلال آیا گئے کہتے جا بیٹی ابو سفیان کے پاس چلی جا ان سے جا کے کہتے وہ ابو جگل سے کہے میری بیٹی سے معافی مانگے ورناج ہاتھ اٹھیں گے اور میں اس جیسے دشمنوں کو دنیا میں رکھنے کی جا ترقیت ہوں گا اتنا سننا تھا سیدہ اٹھی گئے ابو سفیان سے ملاقات ہو جاتی گئے اللہ اکبر ابو سفیان ایمان نقیل آئے گئے حضرت فاطمہ کو روتا ہوا دیکھا گئے آپ نے آنے کے بعد سیدہ کو گود میں اٹھایا اٹھانے کے بعد بیار کیا ابھی کلمہ نہیں پڑھا گئے کابیٹی بات کیا گئے پوری بات بتائی گئے ابو جگل کے دروازے پہ آئے دست دستی ابو جگل باغر نکلا اس نے ابو سفیان کی گود میں سیدہ فاطمہ کو دیکھا کہنے لگ جاتا کہ کیا بات ہے کہتے کتے تجھے شرم تک نہیں آئی دشمنی تو ہماری بھی محمد سے ہے لیکن یہ دستور کیوں بھول گیا بیٹی چائے دشمن کی ہوئی اپنی بیٹی پیٹی ہوا کرتی ہے تری ہمت کیسے ہو گئی تُو نے فاطمہ پہ ہاتھ اٹھایا تجھے اوقات یاد نہیں آئی اپنی اور بیٹیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ابو سفیان کہہ رہی ہے ابو جگل شرم سے پانی پانی ہو رہا گئے حضرت ابو سفیان نے کہا تھا بیٹی ہاتھ اٹھا تماشا لگا جیسی اتنا کہا گئے سیدہ مسکرا کے ابو سفیان کا جہرہ دیکھ کے کہتی گئے چچا میرے باپ نے اس میرے باپ نے معاف کرنا سکھایا گئے بدلہ لینا رہی سکھایا گئے اللہ اکبر آپ کہتے ہیں کتے شیخ اس بچی سے یہ دشمن کی بیٹی ضرور ہے لیکن یہ کہہ رہی ہے میرے باپ نے معاف کرنا سکھایا گئے کہا فاطمہ تم تو معاف کر سکتی ہو بیٹی کا تماشا کے معاف نہیں کیا جائے گا فاطمہ تیرے گلے کغال کا تماشا کے پخشا نہیں جائے گا ابو سفیان نے اپنے ہاتھ سے سیدہ کا ہاتھ پکڑا ابو جگل کے دو تماشے لگائے گئے اب سیدہ مسکراتی ہوئی آ رہی ہے جب مسکرا کے حضور کی بارگاہ میں آئی ہے پہلے غمگین تھی تب بھی مصطفیٰ رو دیئے تھے ہم مسکرا کے آ رہی ہیں آقا پھر رو دیتے گئے کا بیٹی کیا ہوا پوری داستان بتائی بابا میں نے تو معاف کر دیا تھا لیکن ابو سفیان نے معاف نہ کیا انہوں نے ہاتھ اٹھا کے تماشا لگایا میرے ہاتھ سے پکڑ کے انہوں نے اس کے موہ پہ تھپڑ لگائے اتنا چملہ سنا نبوت کی جھولی پھیل جاتی گئے اے میرے پروردکار ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اسے محمد کی جھولی میں چکھانا مل جاتا دورے تکبیر دورے رسالہ دورے خوصیت مسرگِ عالی حضر ذکرِ شہیدِ عظم دورے حیداری مفتی ہے محسائی قبلہ ہائی یہ میرے حضور کی جھولی تھی ایمان لے آئے نا حضرتِ حمزہ آگئے حضرتِ امیر حمزہ یا غالبن حضرتِ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے تمہیں پتا ہے تم اسلام تک کیسے پہنچ گئے تو جانتے ہو ابو سفیان نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا نصیب یہاں تک لے آیا کہنے لگے نہیں نصیب نہیں لے کے آیا نصیب اپنی جگہ آگئے تمہیں فاطمہ کا پیار یہاں تک لے آیا کہا کیا ہوا کہا جب تم نے سیدہ فاطمہ کا بدل ابو جہل سے لیا تھا نا تب حضور نے جھولی پھیلائی تھی تمہارے لیے کہا اسی فاطمہ کے پیار کا بدلہ ہے جو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت عدا کر دیئے ہوش میں رہے ابو سفیان کے بابا حضرتِ امیرِ ماویہ کے باب کو جو دین ملا ہے نا یہ سیدہ فاطمہ زہرہ کے پیار کے بدلے میں ملا گئے دریوقات کیا گئے نہ بھونکنا نہ لڑانا حسن بھی ہمارے ہیں حسین بھی حسن بھی ہمارے ہیں حسین بھی سارے بولیں حسن بھی ہمارے ہیں حسین بھی ہمارے ہیں ہم حسن سے بھی پیار کرتے ہیں ہم حسین سے بھی پیار کرتے ہیں خدا کی قسم میں مبارک بات پیش کروں گا میں تو کہوں گا جب تک زندہ رہنا علی کے بیٹوں کے نام بچوں کو رٹھاتے رہنا علی کے بچوں کے نام یہ وظیفہ بنا لینا ہے میں تو آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کون کون سے بخار چل لیں لوگ کہتے چٹ پٹ لوگ مر جاتے ہیں کئی طرح کی بیماریاں چل رہی ہیں میں نے کہا جا صرف دروازے پہ اتنا لکھ دے لی خمزتن اتفی بیہا حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتزا وبناہما والفاطمہ اتنا لکھ دے خدا کی قسم بڑی سے بڑی مشیبت دروازے سے پھون کے چلی جائے گی اگر تیرے دروازے پہ علی کے بیٹوں کا نام لکھا ہوا مل جائے گی لیکن کریں گے تقدیر دے کہ ہماری ہم نام بھی لیتے ہیں بدنام بھی کرتے ہیں لڑاتے بھی ہیں نہ لڑا یار تجھے کیا پتا یہ حضور کو کتنے پیارے ہیں جانتے ہو ایک بچہ گزر کے جا رہا تھا حضور نے اس کا متھا چھوم لیا سیابا نے کہا یا رسول اللہ کائنات آپ کے قدم چھومنا چاہتی ہے آپ نے اس کے قدم چھومے کیا راز ہے آپ نے اس کا متھا چھوم لیا حضور نے فرمایا تم نہیں جانتے میں نے دیکھا ہے میرے شہزادے چلتے ہیں نا یہ ان کے قدموں کی خاک چھوم لیا کرتا ہے کہی سے میرے بیٹے پیار ہیں اس لیے مجھے یہ پیارا ہے جو حسن حسین سے پیار کرے گا وہ مصطفیٰ کا پیارا ہو جائے گا اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو کربلا والوں کا پیار سکھانا علی کے بچوں کا پیار سکھانا تمہیں کیا پتا خدا کی خسم بات بڑے گی بات لمبی ہو جائے گی اگر میں سکھاؤں کربلا کے اگر پہلے شہید کو آپ دیکھیں حضرت حبیب ابن مزاہر یہ وہ ہے جو امام علی مقام سے عمر میں تقریبا تقریبا یوں سمجھئے آپ کی عمر چھپن برس تھی تو ان کی عمر بہت برسال تھی اتنا فاصلہ تھا لیکن جانتے ہو عمر میں بڑے تھے لیکن ہمیشہ یہ کہتے تھے میں نوکر ہوں حسین آقا ہے اب یہ نظریہ رہا ہم نوکر حسین بولیں حسین حسین محشر میں آکے بولیں ہم سے حسین آزم جنت میں آؤ لوگوں نانا بلا رہے ہے نا تو جنت انہی کی ہے جنت انہی کی ہے یہ بات لمبی ہوگی میں بس ایک بات بتا دوں دونوں شہزادوں نے کتنے حج کیے تھے پیدر اور ایک ساتھ کیے تھے ایک ساتھ پچیس حج جاتے تھے سفر کرنے کے لئے اللہ سلامت رکھے آج تو بندہ حج کرنے جاتا ہے نہ تو کوئی بڑوسی کی بیچ کے چھلا رہا ہے کسی کی تین بھی کے بیچ ہمارا پھر علاقہ کہتا ہے سوچ ہوئے کھا کے ملی حج کو چلی یہی مسئلہ ہے نا دل دکھا کے نہ جانا کسی کی نیتے بھی مت جانا اللہ ماحف کرے برا نہ مانیے کا حقیقت کیا ہے وہ کالونی آ رہی ہے غریبوں کے لئے تو اس میں امیر کا حصہ ہے اور تو اور وہ ٹوائلیٹ آئی اس میں بھی تین تین ہزار مار گئی اور پھر اس سے آج کرنے جانے بڑا رہے بھئی شرم کر بھئی شرم کر مزا تب نہیں ہے مزا یہ ہے کہ بندہ اگر چپل بھی سلتا ہے نا اگر دھن لگی ہے نا مدینہ کی لگا لے اور اپنی روز کی کمائی سے روپیہ نکال کے انہیں یہ دکھا کہ میں آنا چاہتا ہوں بلانا مصطفیٰ کا کام ہے بلانا مصطفیٰ کا کام ہے بڑے پیسے پیسے اڑی والے پیسے والے اڑیاں رگل کے مر گئے نہ جا سکیں پچیس ہج پیدل کیا اور ایک ساتھ جاتے تھے دونوں بھائی دونوں ایک ساتھ جاتے تھے بہت توجہ سے سننا ایک دن جا رہے نا راستے میں نہ ایک سائل ملا اس نے جھولی پھیلا دی بھوکا ہوں کچھ دے دیا جائے ان کا معاملہ کیا تھا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں درے بے بہا دیئے ہیں بھیج آپ دیتے تھے مانگ لیا اس نے جو کچھ تہ ساری اٹھا کے دے دیا حسن نے بھی جھولی خالی کر دی حسین نے بھی جھولی خالی کر دی اور دینے کا انداز آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کا پھلا ہو یہ ان کے دینے کا انداز سارا دے دیا راستے میں بھوک لگ گئی امام حسین کہلے لگے بھائیہ حسن بھوک لگی ہے کہلے لگے چلو اللہ انتظام کرے گا کچھ قدم چلے راستے میں جھوپڑی ملی پرانہ مقام آپ نے فرمایا حسین جی کہا ذرا اندر جا کے دیکھ کوئی ہے کیا ایک بھائی آیا کہا کوئی ہے اندر سے بوڑی لٹھی ٹیک کے باہر آئی کیا بات ہے رہے بچو کہا ماں مسافر ہیں کچھ کھانے ملے گا تو بوڑی کہنے لگی بیٹھے کچھ نہیں ایک پیالہ دودھ ہے اگر وہ کافی ہو تو لے آؤں کہنے لگے لے آئی بوڑی گئی ایک پیالہ لے کے آئی آدھا پیالہ دودھ امام حسن نے پیا آدھا پیالہ دودھ امام گوھر سے سننا امام ایک سوال مجھے بتائیے الگ الگ برتن تھے کہ ایک تھا زور سے سارے بھولنے بھی بول نہیں رہے سارے ایک برتن سے دو بھائیوں نے پیا آج سگے بھائی کا جھوٹا سگا بھائی نہیں پی جب سے ڈسپوزل چلے گئے بیماریاں بڑ گئی جب سے جھوٹے برتن چلے گئے بیماریاں بڑ گئی ہیں اس لیے نہیں پیتے کہ اکسی کا جھوٹا پینے سے بیمار ہو جائیں گے نہ حضور کی حدیث ہے بھائی کا جھوٹا پی اگر اللہ تجھے شفاہ عطا فرما دے ہے نہیں آج ایک دستر خان پر چار لوگ بیٹھے تو چار پلیٹے الگ ہیں چاروں الگ الگ کھا رہے ہیں کتنا اچھا دور تھا وہ دور کتنا اچھا تھا جب ماں چار بھائی تین بہنوں کو ایک تسلے میں نکال کے دے دیا کرتی تھی سب کے ہاتھ ایک ہی برتن میں گرا کرتے تھے ایک جگہ سے لوگ اٹھا کے کھایا کرتے تھے پورا پریوار ایک دستر خان پر بیٹھا کرتا تھا تجھے بتا نہیں ہے کسی کے انگلی کی شفاہ کسی کے بدن میں جاتی تھی کسی کے ہاتھ کی شفاہ کسی کے بدن میں جاتی تھی اللہ اس کی شفاہ کے صدقے میں شفاہ بخش دیا کرتا تھا آج نفرتیں اتنی ہو گئیں ہیں ایک دوسرے کا جھوٹا پانی پینے تک تیار نگی گئے یہی وجہ گئے کسی کو بلٹ کینسر ہو رہا گئے کسی کو برنٹ ٹیمر ہو رہا گئے کسی کو اتنی پری بیماری گئے جس کا کوئی ناج نقی ہے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں چھوڑو یہ نفرتیں ایک برطن میں کھانا شروع کر دو خدا کی قسم جہاں دوائیں کام نقی کر دی وہاں اپنوں کی دعائیں کام آیا کر دی سبحان اللہ لیا کرو اپنوں سے دعائیں لیکن گھوم کے بیٹھے گا ادھر بھائی آتو در کوئی اپنا موہ دیکھ بھی نہیں سکتا اسے کھاتا ہوئے نہیں دونوں بھائیوں نے ایک پیالے سے پیا پی کے چل دیئے بڑیا کہنے لگی اور شہزادو رکو نا بڑے حسین ہو ذرا وہ ماں کون ہے جس نے تمہارے جیسے بیٹوں کو پالا ہے کتنی خوشنصیب ماں ہوگی جس کی گود میں ایسے چاند اترے ہوگی کچھ پتا تو بتا کے جاؤ کہنے لگے ماں کیا کرے گی کہا کبھی یاد آئے گی تو ہم آ کے تمہیں دیکھ لیا کریں گے یہ ان کے چہرے ہیں اجنبی عورت کہتی ہے کبھی یاد آئے گی تو دیکھ لیا کروں گی آ کے فرمایا حضور کا پتا پوچھ لیں جہاں نبیوں کا امام رہتا ہے وہیں پہ یہ غلام نظر آ جایا کریں گے یہ کہہ کے چلے آئے مدینہ شریف ہمیں ایک وقت گزر گیا ایک دن نبوئی بوڑی لاتے ٹیک کے مل گئی ہاتھ پکڑ لیا ماہی مہمان نہیں بن جاتی تو فرق ہے نا پہلے لوگ کتنے اچھے تھے کہتے تھے مہمان آئے گا تب کھائیں گے آج کہتے ہیں مہمان چلا جائے گا مہمان چلا جائے گا تب کھائیں گے پہلے مہمان آتا تھا باپ کہتا ہے لا بیٹی بسم اللہ مہمان آگئے ہیں دسترخان لگا آج اگر دسترخان بچھا ہو اور کوئی ساگہ یار آجائے پکت دوست آجائے یا رشتہ دار آجائے کہتا ہے اوہو پھوپا آگے لے بیٹی دسترخان اٹھا بعد میں کھانگے پہلے پھوپا سے نہیں بٹھے یہی حال ہے بھئی قسمت سے لوگوں کو مہمان ملا کرتے ہیں نصیب سے مہمان آیا کرتے ہیں اگر اس ٹوپک پہ بات کی جائے مہمان کیا آگے تو پھر ایک گھڑی ٹائس کے لیے چاہیے نہیں مگر سنی کیا فرق تھا پہلے کہتے تھے مہمان آئے گا تب کھائیں گے آج کہتا چلا جائے گا تب کھائیں گے بچے بھی کتنے اچھے اچھا ابا چچا آگے تم بات بھی کھا لی ہو پہلے چچا سے بات کر لو جب وہ جانے لگتا نا پھر کہتا روٹی کھا جاؤ یا تو اتنا بے گھر تھوڑی یہ جاتے ہوئے رکے گا پھر تو وہ بھی کہتا نہیں کھا کے آیا تھا نہیں پیٹ بھرا ہے بھرا تو نہیں تھا تیرے رویے سے اس کا پیٹ مر گیا تیرا مو دیکھ کے اس کا پیٹ مر گیا کبھی بچے بچھائے پر نہیں کہتا آؤ بیٹھے برکتیں کیوں چلی گئیں مرے جا رہے ہیں لوگ تعویز دے دو تو تو بڑی تقریریں کرتا کوئی وظیفہ ہوگا جس سے بینک بیلنس یوں افتا چلا جائے اگر یہی وظیفے ہوتے ہیں تو ہم بھی گھر بیٹھے ہوتے ہیں ہماری بینک تم سے اوچھی جا رہی ہوتی ہے لیکن سنیے خالی تعویزوں سے پیسہ نہیں بڑھنے والا کچھ عمل بھی کام آتے ہیں دروازے پہ کتے بھی آیا کریں تو خالی نہ لوٹایا کریں ایک روٹی ہے آدھی خود کا آدھی کتے کو ڈاوڑا چند دانے گئے کبھی پرندوں کو کھلا دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہاں یہ جو شرابی نشیڑی بے نمازی تیرے یار دو دو کلو کھا کے جاتے ایک وقت میں ان سے وہ برکت نہیں آتی گئے تو اللہ پرندوں کی دعاوں کے صدقے میں تیرے گھر میں برکتیں آتا فرماتے ہیں ہم تو پیپے باندھ دیتے پیڑوں میں تاکہ کوئے نہ بیٹھ جائیں اور کچھ خوسٹ بڑھے جنہیں کوئی کام نہیں وہ پیپے ہی بجاتے رہتے بھئی مرنے والا یار تو کچھ تو شرم کر اگر تو کوئوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا اللہ تجھے قبرت میں چین کی جگہ دے گا ڈر اللہ سے ارے پرندے ہیں اگر ایک وقت تیرے گھر پہ گزار گئے تو کیا ہوا برکتیں آئیں گے تو رویہ چھے کرو رویہ دلوں میں تکا رکھو دستر خان کو شادہ رکھو ایک مہمان دو بار آ جائے وہ مہمان بھی کم نہیں ہے اللہ معاف کرے کم نہیں ہے ناظر بھائی مہمان ابھی کل ایک ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ بیل مر گیا لائٹ سے کسان کا سچی بات ہے یہ میں نام نہیں لوں گا لوگ کہتے ہیں نام لے کے بات کر دیتے ہو آپ سے بتانا چاہتا ہوں بیل مر گیا ان کا لائٹ سے ٹھیک ہے تو لوگ بڑی خیر خبر کے لیے آرے ہیں بھائی سنا بیل مر گیا بیل مر گیا آٹھ دن ہو گئے غصے میں بولے بھی یہ پوچھتے ہو ایک بیل کا ہوا یہ بھی پوچھ دوسرے بیل کا کیا ہوا کہ نے لگے دوسرے کو کیا ہو گیا انہوں نے پہ پہلے لائٹ سے مر گیا دوسرے کو تم کھا گیا کیا ہوا کہ اٹھائیس ہزار کا بکاتہ سارے مہمان کھا گیا تم بھی خیر خبر لینے جائے کرو نا تو نے ہوش میں جائے کرو روٹی پیٹی کھا کے جائے کرو اس کی دوا کے لیے پیسہ نہیں ہوتا یہ بورا وہاں بستر لگا دیتا ہے اب تو گنی کے در پہ بستر لگا دیئے اٹھنے ہی نہیں ابھی سے مار کے اٹھنا ہے نہیں بوجھ نہ بنا کرو صرف تیمار داری کی نیت سے جائے کرو مزاج پرسی کی نیت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا یہ سوچ کر جائے کرو تو مہمان بھی کم نہیں ہے یہ ہوشیار ہوگے وہ ان سے زیادہ ہوشیار ہوگے ہوشیار وہ نہیں ہے جو مہمان کو بھگا دے انہوں نے وہ مہمان ہوشیار ہے جو چھے ٹیم کی کھا کے اٹھے ہوشیار وہ ہے جو مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرتا ہے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بولو انشاءاللہ سارے بولو انشاءاللہ تو شہزادے کہنے لگے ماں مہمان نہیں بن جاتی اسے پتا تھا یہ لوگ ہر کوئی 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 مہمان بنان لیتا وہ تین دن رک گئی جانے لگی امام حسین نے کیا کیا جانتے ہو ایک روایت کے مطابق آپ نے نہ آپ نے ایک ہزار بکریاں تھا کی اور دو ہزار درم دیئے جب وہ جانے لگی آپ کہنے لگے امام اتنی جلدی نہ کر ابھی ایک بھائی باقی ہے پھر لے کے امام حسن کے دروازے پہ آئے بوڑی کو دیکھ کے آپ نے بھی پہچان لیا کہنے لگے بسم اللہ کیا دیا حسین کہ میں نے دو ہزار درم ایک ہزار بکریاں کہنے لگے پھر میں بڑھاؤں گا برا حق زیادہ ہے آپ جانتے ہو دو ہزار بکریاں دی اور تین ہزار درم دیئے پانچ ہزار ہو کے درم دیئے بوڑیہ کہنے لگے میرے لالو یہ جائے گا کیسے سمان آپ نے فرمایا کہ ماں پہ نشان نہ ہو شہر کے باہر تک ہم چھوڑنے جائیں گے شہر کے باہر تک چھوڑنے آئے جب واپس کر کے جانے لگے بڑیہ نے کہا بیٹر یہ تو بتاؤ تم ہو کون اب مسکر آکے کہتے ہیں ماں یاد ایک دن ترے دروازے پہ دو مسافر آئے تھے کہا چھوو جنہیں دودھ پلایا تھا کہا ہاں کہا وہ ہم ہی تھے تو بڑیہ کہنے لگے اب سمجھ میں بیٹر تم نے دودھ کا بدلہ دیا کہ کہنے لگے نہیں ماں یہ دودھ کا بدلہ نہیں ہم نے تو یہ مہمان نوازی کی ہے رہ گئی تیرے دودھ کے بعد قیامت آلنے نے تھے دودھ کے بدلے میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں جا کے چھوڑ کے آنا ہے یہ ہے جنت کے معلوم خدا کی قسم سوچو ذرا زندہ ایک ٹائم کا سزدہ نہیں کرتا ایک وقت مزید میں نہیں جھاگتا حسین وہ غے جس نے گھرانہی اللہ کے لیے دیا ہے خود بتانا سچا وہ ہے جو نمازوں کا پابند ہے یہ سچا وہ ہے جو بینہ نماز کے نارے لگاتا ہے یہ خود فیصلے کرنا آپ میں آپ سے نہیں کہوں گا نماز کو اسے پاک کو معاف نہیں ہوئی تو مجھے تجھے کیسے ہو جائے گی حسین پاک کو معاف نہیں ہوگی نہیں ہوئی تو تجھے کیسے ہو سکتی ہے جس کے موں میں چماری نے ہاتھ راتا ہوں تجھے معاف ہو جائے گی بھائی انہیں تو گھٹی بھی نبیوں کے امام نے دی ہے انہوں نے اپنی آخری لمحے بھی سجدے میں دی لے تیری مرضی ہے تجھے پڑھ نہیں گئے یا نہیں لیکن یہ طرح بتاؤں گا جنتی لوگ نمازی لوگ ہوتے کچھ لوگ یہ بھی کہہ جاتے نا جنت میں نمازی کیا ہے کیا بے نہیں نماز اصل ہے لیمٹ میں رہنا دھوکے میں نہ نہ کھڑا کر کبھی آئینے کے آگے پوچھ کیا تجھے رب نے نماز نہیں دی تھی پڑھتا ہے کہ نہیں نہیں پڑھتا تو کدھر جانا ہے خود سوچ لینا بہت غور کرنا کربلا آپ چلیئے تاریخ کا باغ ہے جب نوی شام آئی یعنی دسوی شب آئی تو عمر ابن سعاد نے حملے کا ایرادہ کیا تھا میرے حسین نے کہا تھا ان سے جا کے کہو کہ ہمیں ایک دن کی مولد دیں جنگ ہی کرنی ہے تو کل تک گٹائیں اس نے کہا بہت اچھی بات ہم تو انہیں جنگ کے لیے تین دن کا بھی ٹائم دے سکتے کیا کیا تھا حسین نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری تھی وہ تقریر نہیں سنانی جو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کی تھی میں بتانا چاہتا ہوں پوری رات عبادت میں گزاری اور کیوں یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہی آج آخری رات ہو حسین دل کھول کے اپنے رب کو یاد کرنا چاہتا ہے سوچ تو سہی حسین ہی وہ نہیں جو نمازوں سے دور ہیں حسین ہی وہ ہے جو مسجدوں میں رہتے ہیں جن کا دل نمازوں سے لگتا ہے وہ جنت میں جائیں ہاں ورنہ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی میں کہوں میرا پیر میرا بوجھ اٹھا لے کا غلط ہے پیر کو اپنا حساب دینا مرید کو اپنا دینا اور جبکہ میرا پیر عمدللہ تاج شریعہ وہ ہے جس پر نظر ڈال دی تو اسے چمکا دیا ایسا پیر ہے لیکن ہم یہ ناز نہیں کرتے کہ پیر بچائے گا یہ سلسلہ ہے جو مصطفیٰ تک پہنچائے گا یقینا پیر کے سائے تلے جنت تک جائیں گے لیکن کب جب سکل اچھی ہوگی جب چہرے اچھے ہوں گے تب ہی تو ان تک پہنچیں گے میری چوری کر کے میرے پاس آکے چاہت نہیں سکتا ہے کوئی پکڑوا دے گا یا خود پکڑ لے گا یہ ساری باتیں ہوتی ہیں بھائی نمازی بنید کربلا میں سب کچھ تھا سارے شہید ہو گئے آخر میں حسین جانے لگے فرمایتا زینب صبر کا دامن نہ چھوڑنا صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور مصطفیٰ کی شریعت نہ چھوڑنا دس محرم کی جب اثر کا وقت تھا حسین جا رہے تھے کربلا کے میدان باطلم بھی ہے اگر پوری مکمل طریقے سے جیسے مجھ سے بتائی گئی کیا کیا بیان کرنا ہے یہ تو بڑی طبیل گفتگو ہوگی یادِ حسین کانفرنس میں نے کربلا والوں حسین کا تذکرہ کیا میں سمجھانا چاہتا ہوں جب جانے لگے آپنا تو میرے حسین نے کیا کہا تھا کہا تھا زینب شریعت نہیں چھوڑنی ہے نانا کا دین نہیں چھوڑنا ہے مصطفیٰ کی شریعت نہیں چھوڑنی ہے یہ حسین نے زینب سے کہا تھا بیٹی کا وقت ہی بھی کیا کہ گزرتا ہے علی کی زینب کا وقت یا تو قرآن میں گزرا کرتا تھا یا نماز میں گزرا کرتا تھا یہ زینب علی کی ادھر لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رکھے ہیں ادھر علی کے گھر والے مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے ادھر خیموں کو آگ لگ رہی ہے نبی کے گھر والے عشاء کی نماز میں شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ کلوار ہو رہا تھا سیدہ زینب کہہ رہی تھی خبردار کسی کی اثر نہ چھوٹ جائے بتانا تُو نے کتنی پڑھی ہے کتنی پڑھی ہے سارے پیروں کا پیر حسین ہے اور حسین کا پیر علی ہے اور علی کا پیر نبی ہے جب انہی کی نماز نہیں چھوٹی تیری کیسے ہو جائے تجھے کیسے جنت ملے گی ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہو پڑھو نہ حسین ہو تاریخ پڑھو کر ملہ گا شہادتیں ہو گئیں اثر کا وقت آیا باز دی فرمایا کسی کی اثر کی نماز نہ چھوٹے خدا کی قسم اہلِ بیعت نے اس وقت میں بھی اثر کی نماز پڑھی ہے مغرب کی نماز پڑھی ہے کسی گھر کے اندر ایک موت ہو جائے ایک موت کیا ہوتا ہے کتنے لوگ سوال لے آتے یار بیٹا مرائے اس کا لاؤ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیں اس کا باپ کیا گیا اسے تسلی دیں ان کا کیا بچا تھا زینب کے سامنے بیٹوں کی لاشے تھی بھائی کی لاش تھی بھتیجے پڑے تھے بھائی کے کٹے ہوئے بازو تھے چاند جیسا اکبر تھا حضور جیسے چہرے والا علی کی یاد جسے دیکھ کے آتی تھی وہ قاسم بن حسن بھی تھا یہ سارے چہرے تھے مگر زینب تری حمد کو سلام تری جرت کو سلام ایسے ماحول میں بھی جبکہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا اس غریب الوطنی میں کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا خدا کی قسم کیا یاد نہیں آتا ہوگا یہی زینب ہے جب کبھی خطوہ دیتی تھی قرآن کی تفسیر بیان کرتی تھی تو کوفے کے لوگ گردن چکا کے بیٹھا کرتے تھے یہی زینب ہے جس کے آگے لوگ پل کے بچھایا کرتے تھے آج یہی زینب ہے کوئی اپنا کہنے کے لیے تیار نہیں گئے ایسے ماحول میں بھی علی کی بیٹی نے نماز نہیں چھوڑی تھی علی کی بیٹی نے نماز نہیں چھوڑی وہ زینب ہے بیٹی جسے باپ کی موت کا اتنا غم تھا کہ کبھی مرتے کبھی گرتے کبھی اٹھتے کبھی خوش آتا کبھی بھی خوش ہوتے لیکن اس زینب ہے بیٹی ان کے نماز نہیں چھوٹی اور تو بتا دنیا کا مار کے کھا گیا جنت ترے باپ کی ہو گئی پتا کیسے جنت میں جائے گا خدا کی قسم دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج لے گھن کی پنا آج مدد مانگو ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گئے جنت میں جانا آگے نماز پڑھیں گے مادہ کرو انشاءاللہ جسے نماز سے انکار گئے ہمیں اس کے سلام سے انکار ہے پڑھیں گے نماز سارے بولو پڑھیں گے نماز مسجدیں آباد کرو تمہیں کیا پتا جانتے ہو آج لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے نماز ایک صاحب تو کہہ رہے ہیں ایک ختم نہیں ہوتی موازن دوسری حضان پڑھ دیتا ایک بیٹا بیٹا کہہ رہا امام کو یہی کام وہ تو شکر ہے کہ یہ صراحتاً موجود ہے نماز حضور کو رب نے دی ہے اگر یہ مشورہ امام کا ہوتا تو لوگ گولی مار دیتے سب سکر مزور امام ہی ہوتا ہے جس کی کئی نہیں چلتی اس کی مسجد میں چلتی ہے اوئے لوٹا کس نے رکھ دیا یہ سیدھا نہیں ہوا یہ سف سیدھی نہیں ہے یہ ساری باتیں ہوتی نہ کیا کرو اپنی نماز بچانی ہے تو امام کی برائی نہ کیا کرو ورنہ پھر نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جو لوگ امام کو نکالتے وہ بڑے ہوشیار بنتے دیکھو اس نے امام کو نکال دیا میں دیکھو کتنا پہنچا ہوا مر کے دیکھ بیٹے پتہ چلے گا فرشتے کتنے پہنچا ہوئے ہیں ایک ایک منٹ کا حساب نہیں کرنی ہے نا نہ کیا کرو عزت کیا کرو سیدہ زہنہ خدا کی قسم ہاتھوں میں اتنی مضبوط رسیہ تھی ان کے اتنی مضبوط تھی کہ یہ خون جم گیا تھا خون آپ کو اپنی بیٹی کتنی پیاری ہے ایک بیٹی کسی کی مصیبت میں آ جائے پوری قوم طلب جاتی ہے کہ تو ایک ایک بچے کو رسیوں سے باندھا گیا تھا ایک ایک بچے کو اور اونٹ کی پیٹوں پہ لاتا گیا کجابے نہیں تھے ننگی پیٹوں پہ ڈال دیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو حیرت ہوتی ہے کبھی یہ وہ لوگ تھے جن کے اشارے سے اللہ جہنمیوں کو جنتی بنائے گا جن کے صدقے میں جنت بنی گئے آج ان کا کوئی پرسانے حال نہیں یہی زمین ہے وہ شام غریبہ کتنی دردناکتی کسی گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے لوگ بھی قرار رہتے ہیں کہتے ہیں یار موت ہو گئی گھر میں در لگ رہے ہیں گھر میں در لگ رہے ہیں کربلا تو وہ زمین ہے جہاں پہ ایک بھی صحیح سلامت مرت نہیں بچا تھا یعنی کہ زین العبدین تھے تو وہ بھی بیمار تھے کوئی حمد بڑھانے والا نہیں تھا صرف کاؤن تھے تاریخ میں دو باب آپ کو ملتے تھے ایک باپ کو حسینی کردار کہا جاتا تھا دوسرے باپ کو زینب کا کردار کہا جاتا ہے علی کا بیٹا بھی لا جواب ہے علی کی بیٹی بھی لا جواب ہے نہ علی کے بیٹے کا جواب ہے نہ علی کی علی کی بیٹی کا جواب ہے جانتے ہو وہ زینب ایک کبرہ ہو زینب جب رات ہوئی نا سارے لوگ نشے میں تھے شراب حضرت زینب نے لاشے کٹھا کی لوگ باپ سے بیٹے کی لاش نہیں اٹھواتے کہ ٹوٹا ہوا گیا باپ کا بیٹے کا جنازہ ہے چھے ماہ کے بچے کو باپ کی گود میں نہیں دیا جاتا باپ کیسے اٹھائے گا زینب تری حمد کو سلام تری جدرت کو سلام جن لاشوں کو جن لاشوں پہ کھوڑے توڑائے گئے تھے ان لاشوں کو زینب نے اکیلے کٹھا کیا تھا اٹھا اٹھا کے لانکے رکھا اور رکھنے کے بعد خیال آیا زینب ہو سکتا ہے یہ دشمن ہے پتہ نہیں لاشوں کے ساتھ کیا کریں گے آپ نے چادر فاطمہ زہرہ ڈالی اور حضرت غازی عباس کا ٹوٹا ہوا خنجر لیا وہاں بیٹھ گئیں جہاں لاشے تھی اور یہ سوچ کے بیٹھیں کہ آج زینب علی کا کردار ادا کر کے دکھائے گی کہنے لگیں اگر امت ہے دعا آج علی کی بیٹی نہ علی بن کے دکھائے گی علی کی بیٹی علی بن کے دکھائے گی خدا کی قسم خنجر لے کر کے بیٹھیں اور اس وقت کا عالم یہ تھا سناٹہ گئے تنہائی گئے سب اپنے اپنوں کے غم میں ٹوبے گئے اچانک آدھی رات جب گزرینا کوئی آیا اور آنے والا قریب آیا سیدہ زینب نے کہا ٹھہر جا اگر ارادہ غلط ہے تو پھر علی کی بیٹی علی کی بیٹی اپنے جوہر دکھائے گی اور ٹھیک ہے تیرا ارادہ تو پھر آ جب آنے والا قریب آیا اس نے آنے والے نے آ کر کے کہا کہو نے تو سیدہ زینب نے کہا کہ میں زینب بنت علی ہوں کہا یہ کون ہے کہا یہ حسین بن علی ہے یہ کون ہے کہا یہ قاسم بن حسن یہ کون ہے یہ اکبر بن حسین ہے یہ کون ہے کہا یہ میرے لانا سارے شہیدوں کے بارے میں پوچھ کے جانے لگا آپ نے راستہ روک لیا کہا اس جنگل میں کوئی ہمیں پانی پلانے والا نہیں تو کون ہے جو بیٹی کہہ کے آواز دی ہے اپنا بھی تو بتا کے جا آنے والے نے چہرے سے کپڑا ہٹایا کہا پہچانا نہیں زینب میں کوئی اجنبی نہیں تیرا نانا محمد رسول اللہ نانا آپ کہا یہ دیکھ رہے آیا ہو میری زینب نے جو فاطمہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیسے کر رکھی گئے خدا کی قسم زینب نے کہتا نانا فکر نہ کر جب تک زینب موجود ہے کوئی علی کے بیٹوں کی لاشوں کے ساتھ اشارہ تر بھی کچھ نہیں کر پھر حضور تو چلے گئے زینب بیٹھی دیکھ گئے کربلا کربلا آگئے لوگ اپنے اپنے محلوں میں کربلا بنہ لیتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے یار تم کسی بھی زمین کا نام کربلا رکھ دیتے ہو خدا کی قسم جیسے کائنات میں مدینہ صرف ایک ہے نا ایسی کائنات میں کربلا صرف ایک ہے جس طرح مدینے کی طرح کوئی زمین نقی ہے اسی طرح کربلا کی طرح کوئی کربلا نہیں ہے کاؤں نے کہا کیا ہے کربلا کربلا وہ گئے جس میں حضور کا شبیح لیتا ہے کربلا وہ گئے جس میں حسن کی نشانی ہے کربلا وہ گئے جس میں نبی کا چمن لیتا ہوا گئے ہم پڑھتے نہیں گئے کتنے مہکے ہوئے گئے مدینہ کے پھول کربلا تیری قسمتے لاکھوں سلا تمہیں کیا بتا کربلا کیا گئے کربلا وہ گئے جس نے حسین کو خاک کا کفن دیا تھا وہ زمین کربلا جس نے لاشوں کو اپنی چادر اڑائی ہے وہ زمین کربلا ہر زمین کو کربلا نہیں کہہ سکتے جس طرح ہر شہر کو مدینہ نہیں کہا جا سکتا اس طرح ہر زمین کو کربلا نہیں کہا جا سکتا کربلا وہ ہے جسے فرشتے بھی حسرت سے دیکھتے ہوں گے کربلا وہ زمین ہے خدا کی قسم چلو تو آگے آپ دیکھو یہی زینب ہے فجر کا وقت آیا شبر کربلا والوں کا آپ دیکھئے اللہ سلام مت رکھیں یہ کوئی حادثہ نہیں تھا اچانک ہونے والا یہ سب جانتے تھے کیا ہونے والا ہے سب کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے بہت غور سے میری بات شنیے گا جب یہ قافلہ چلنے لگا آج میں پھر یہی بات کہوں گا ہمیں ایک سجدہ مشکل لگتا ان کے ہاتھ رسی سے بندے تھے پیروں میں بیڑی ہیں تھی اپنوں کے سر میزوں پہ تھے لیکن پھر بھی نماز کا وقت ہوتا تو رکھتے تھے یزیدی کتے انہیں پانی تک نہیں دیتے تھے وضوح کرنے کے لئے وہ مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھتے تھے اپنے اتنی تنگی تھی کہ پانی تک دینے والا کوئی نہیں تھا لیکن نماز نہیں چھوڑی تیمم کر کے انہوں نے نمازیں پڑھیں تیمم کر کے یزیدی لشکر میں پانی ختم ہو گیا جو یہ فوج جا رہی تھی نا اس میں پانی ختم ہو گیا حکم ہوا پڑاؤ ڈال دیا جائے تک تک پانی لایا جائے پڑاؤ ڈال لگیا پانی کی تلاش میں کوئی سپائی چلے گئے جانتے ہو سارے یزیدیوں کے تو خیمے لگے تھے لیکن نبی کے گھر والے بنا خیمے کے زمین پر بیٹھے تھے مگر جانتے ہو بچے بچے ہوتے ان مسافروں میں سب سے چھوٹی مسافر کا نام سیدہ سکینہ تھا یہ وہ سکینہ ہے جس نے اپنے بھائی پتیج اپنے چچا اپنے باپ اپنے پریوار کے سر دیکھیں سب سے کم عمرے جس نے سب سے بڑا نقصان دیکھا گئے اسے سیدہ سکینہ کہا جاتا ہے سیدہ سکینہ تاریخ پڑھئی آپ کتنا تردے کربلا میں کتنا تردے کربلا میں غور کیجئے کہا قافلہ جب رکا سب شامیانوں میں تھے لیکن نبی کے گھر والے تبتی دھوب کے نیچے بیٹے ہوئے تھے ان کے اوپر سورج کی دھوب کا شامیانہ تھا سیدہ سکینہ سوچنے لگی کہیں تو سایاں میں آنے یہ سوچ کے آپ تلاش کرنے لگی نہ ایک جھاڑ تھا ترخت چھوٹا سا چھکا ہوا چونکہ شام کا وقت ہونے والا تھا اس لیے اس کی سائے کی چھایا ترخت کی طرف بڑھ رہی تھی سیدہ سکینہ کو تھوڑا سا سایاں میلا اس کے سائے میں لیٹ گئے کئی دن کی تکی تھی لیٹی آنکھ لگ گئی قافلہ آگے چلا گیا جب قافلہ آگے چلا گیا شام کے وقت ایک قافلہ جگہ ایک جگہ ٹھہرا لوگوں نے نمازیں پڑھی جب قافلہ آگے چلنے لگا تو جس نیزے پہ سر حسین تھا اسے اٹھانے کا جب نمبر آیا تو سب نے کوشش کر لی چالیس بندوں نے طاقت لگائی نیزہ نہیں بڑھا حضرت زینب نے کہا زین العبیدین کا جی پھوپی بتا تو کرو یہ قافلہ آگے کیوں نہیں جاتا بڑی مشکل لوگوں رکھی گئے ہاتھ بندے گئے کہو چلتے کیوں نہیں گئے اندر سے امام زین العبیدین آگے بڑھے کہتے ہیں بتا کرو یار آگے کیوں نہیں جاتے لوگوں نے کہا چلو تو شکی جس نیزے پہ آپ کے بابا کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا گا امام زین العبیدین نے کہا پھوپی جس نیزے پہ بابا کا سر ہے وہ آگے نہیں جا رہا گا تب سیدہ زینب نے کہا تھا لگتا تھا کوئی حسین کے چمن کی کلی پیچھے رہ گئی ہے کوئی پنچا کے جو رہ گیا ہے جو سرِ حسین آگے نہیں جاتا اتنا کہہ کے سیدہ زینب نے چلانگ لگائی اپنی سواری سے ہر سواری کے پاس گئی جا کے کہتی ہے لگتا کہ کہیں سکینہ پیچھے رہ گئی ہے لگتا کہ سکینہ رہ گئی ہے یہ کہتی ہوئی آپ آواز دے رکھی تھی سکینہ سکینہ لیکن کہیں سکینہ ہو تو آواز آئے کوئی آواز نہیں آئی سکینہ کو باپ کا کم کھا گیا سکینہ کو یہ سوچ کو اتھر دوڑی جدر سے قافلہ آیا تھا طلبتے جاتی تھی دھوڑتی جاتی تھی سکینہ کو آوازیں دیتی جاتی تھی دھوڑتے دھوڑتے وہ مقام آیا جہاں پہ قافلہ ٹھہرا تھا رات گزر رکھی ہے اندیرہ پھیل چکا گئے جا کے کہتی ہے سکینہ ایک دھیمی سی آواز آتی ہے بھوپی یہاں آجاؤ میں آغاؤں تیز آواز اس لیے نہیں نکل سکتی تھی کیونکہ کئی دن کی پیاسی ہے سکینہ کئی دن کی بھوکی ہے سکینہ بھائی کا سر دیکھا گئے سکینہ نے چچا کا سر دیکھا گئے سکینہ نے اپنوں کا ٹکڑے دیکھے گئے سکینہ نے ٹوپ چکی ہے سکینہ مگر آواز دی گئے بھوپی میں یہاں ہو یہاں آجائی ہے سیدہ زینہ بھاگے بڑی ادھر کئی جدر سے آواز آئی گئے کیا دیکھتی گئے ایک درخت ہے اس کی آڑ میں خاتون گئے خاتون بھی ایسی گئے جس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا گئے پردے کی حالت میں گئے لیکن کمال کی بات یہ گئے اس نے سکینہ کو سینے سے لگا رکھا گئے اوہ یار بچے تمہارے گھر میں بھی گئے بچے علی کے گھر میں بھی گئے تمہارے بیٹے تمہیں اتنے پیارے گئے علی کو اپنے بیٹے کتنے پیارے رکھے ہوں گے ذرا دل پہ ہاتھ رکھے سننا حضرت زینب کہتی گئے جب وہ چلتی ہوئی گئی آپ کہتی میں قریب پہنچی میں نے دیکھا جس طرح بچے اپنی بڑی دادی نانی سے کہانی سنا کرتے ہیں یہاں الٹا تھا یہاں بڑی کوئی ہے اور کسی بچی سے کہانی